جی ہماری جو اپیل ہے ملک ریاض صاحب سے خدایہ ہماری دو دین مہینے ہو گئے ہماری جو سینلی ہوں میں نہیں دی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں ایک اہم ترین موضوع پر میں بات کروں گا اور وہ موضوع ہے ملک ریاض حسین جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بزنس ٹائکون شخصیت ہیں جو کسی تعریف کے متاج نہیں ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ریال سٹیٹ کے اندر سب سے بڑا نام جو ہے ملک ریاض حسین کا ہے بیریئر ٹاؤن اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے اپنے ہیں خرب اور روپے ہیں ان کے پاس موجود ہیں ان کا کاروبار ہے ان کی جو مال و دولت ہے جو اساسے ہیں وہ خرب اور روپے میں ہیں لیکن تکلیف دے بات یہ ہے ناظرین کہ ملک ریاض صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی چینل جو تھا وہ خریدا تھا آپ نیوز اور اپریل کے اندر آپ نیوز جو ہے انہوں نے اس کو بند کر دی اور اعلان یہ کیا کہ اس کے کچھ معاملات ایسے تھے انٹرنل ہی کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم اس کو چلا نہیں پا رہے تھے تو ہم اس کو بند کر رہے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کی کہ ہم جلد جو ہے اپنا نیا چینل لے کے آ رہے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں جن کی نوکرییں گئی ہیں ان کو ہم سب ارجس کریں گے وہاں پہ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی جو پنڈنگ سیلری ہیں اس میں سے ایک ابھی دے رہے ہیں اور ایک مئی کے اندر دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے تین دفعہ ان کو آدھی آدھی سیلری کر کے دی جائے گی کیونکہ ان کو یہاں سے نکالا گیا اب بات یہ ہے کہ ناظرین رمضان تقریبا سارا گزر چکا ہے ایک سیلری اپریل کے اندر دی تھی انہوں نے جب انہوں نے نکالا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے سٹارٹ کے اندر دوسری سیلری مل جائے گی لیکن ابھی تک عید کے اندر دو سے تین دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک جو ان کے ملازمین ہیں وہ تنخواہوں کو ترس رہے ہیں ان کی نگاہیں منتظر ہیں کہ کب ان کی جو تنخواہ ہے ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خرید سکیں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید سکیں عید سر پہ ہے جبکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ لاکڈاؤن تھا لاکڈاؤن کی وجہ سے کام کاروبار ہر چیز جو دنیا کا نظام تھا وہ معتل ہوا پڑا تھا اور اوپر سے ان لوگوں کی تنخواہ نہیں آئی اور وہ سفید پوش ایسے ہیں کہ وہ حکومت سے بھی امداد نہیں لے سکتے وہ جو حکومت دے رہی ہے کیونکہ ایک خوددار لوگ ہیں اور ان کا یہ دل نہیں مانتا کہ وہ اس طرح کسی کے آگے ہاتھ پھلائیں اپنی تنخواہوں کے لیے بیٹھے ہیں ان کی تین تین تنخواہیں پینڈنگ پڑی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی چار پانچ تنخواہیں پینڈنگ پڑی ہیں کچھ لوگوں نے اتجاج کی ہے سویپر جو ہے ان کے وہ طبقہ جو ہے اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے لوگ تھے ڈرائیورز وغیرہ وہ اتجاج کرتے پھر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب خدا کا خوف کریں ہمارے بچے جو ہیں وہ راہیں دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارا ماں باپ جو ہیں ہمارے لئے کچھ لے کے آئیں سر پہ عید پہنچا ہی ہے اور آپ نے ابھی تک سیلری نہیں دی اور چار چار پانچ پانچ مہینے کی جو سیلری ہیں وہ نیچے لگی ہوئی ہیں تو ناظرین یہ بہت عجیب صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا بڑے بڑے جو صحافی ہیں جو ہر وقت یہ عوام کی فلاو بیبود اور بھلائی کا جو رونا پیپتے رہتے ہیں حکومت کو کوستے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا آتا ہے ملک ریاض کا خاص طور پر تو یہ سارے جو ہیں چپ ساد لیتے ہیں کیونکہ ملک ریاض جو ہے وہ ان سب کو کھلاتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ نظام زندگی چلانے کے لیے مال و مطاع جو سارا وہ ملک ریاض ان کو دیتے ہیں ان کے جو چینلز ہیں ان کو بھی ملک ریاض سپانسر کر رہے ہیں یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو عرب اور روپے کے توفے دے دیتے ہیں لیکن تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ زلیل کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن یہ صحافیوں کا جو طبقہ ہے ہمارے ملک میں نام نہا دیئے اپنی طرف سے عوام کے خیر خواہ لیکن اس پہ کوئی بول نہیں رہا میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو تنخواہوں کی انتظار میں بیٹھے ہیں ان کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے اور بیبسی ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے کہ کیا کیا جائے کہ ان لوگوں کے جو واجب الادا ان کے جو ذمہ پیسے ہیں ان کو مل جائیں ان کے گھروں کا سٹرکچر اور سسٹم چل سکے اس کے علاوہ ملک ریاض ایک اور بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں ناظرین وہ یہ ہے کہ سابق چیف زیسٹر ساکیب نصار صاحب نے کراچی والا جو بحریہ ہے اس کا نوٹس لیا تھا اور جو معاملات سامنے آئے تھے وہ بڑے تشویشناک اور حیران گن تھے کہ کراچی سندھ حکومت نے ان کو کتنی سستے داموں سرکاری زمین جو ہے وہ ان کو ملیر ولی دے دی اور اس کے بدلے میں کوڑیوں کے بھاو جو زمین تھی وہ بورڈر کے ساتھ لگتی تھی بلوجستان کے اور وہ جو ہے ان سے خرید لی تھی اور اس کا جو تخمینہ لگایا تھا سابق چیف جسٹس نے وہ چار سو ساٹھ عرب روپے سے زائد تھا تو ملک ریاض کو انہوں نے جرمانہ کیا کہ آپ یہ سارے پیسے کستے کر کے خزانے میں جمع کرائیں گے تو ملک ریاض نے ہاں میں بھر لی گئے ٹھیک ہے میں پیسے دوں گا مجھ پہ کیس نہ کیا جائے اب جب یہ معاملہ تیہ ہو گیا اب انہوں نے یہ پیسے تو دینے ہیں وہ جو لوٹ مار کی ہے اتنے عرصے سے قبضے کر کے انہوں نے یہ بیریئر ٹاؤن بنائے ہیں اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنا پیسہ انہوں نے کمائے ہیں اب انہوں نے نئی گیم یہ کی ہے کہ وہ چار سو ساٹھ عرب ادھر انہوں نے دینا ہے اور وہ بھی قسطوں میں دینا ہے کئی سال میں لیکن اس کی وصولی کا کام ابھی سے شروع ہو گیا وہ اس طرح سے کہ بیریئر ٹاؤن میں جتنے بھی پرانے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی اب نئے لوگ وہاں پہ خرید رہے تھے ان سب کو ملک ریاض صاحب نے آرڈر کر دیا بیریئر ٹاؤن نے آرڈر کیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پوزیشن نہیں دیا اور یہ جو لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے لوگوں کے مالی حالات ہی بہت برے ہیں تو بیریئر ٹاؤن نے آرڈر جاری کر دیا کہ جی آپ کے پاس لیمیٹیڈ ٹائم ہے کچھ دن کا ٹائم دیا کہ اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ ہمیں اتنے لاکھ روپے جو بنتے ہیں اس کے پوزیشن لینے کے لیے وہ جمع کرائیں ورنہ آپ کا جو پلوٹ ہے وہ ہم کہیں اور جو ہے اس کو شفٹ کر دیں گے یا وہ آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا اور لوگ شدید پریشان پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کراچی کے اندر تو وہاں پہ ان کی گاڑیاں توڑ دی گئیں اس کے علاوہ لوگ اتجاج کرتے پھر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کراچی میں ایشو بنا جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں نائیم اور ایمان صاحب انہوں نے ملک ریال سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ سارے معاملات سٹ اپ کریں اور کہا یہ گیا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن اب پتہ نہیں معاملہ صرف ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے یا باقی لوگوں کے ساتھ کیونکہ اگر باقی لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوا ہوتا تو یہ معاملہ جو ہے یہ شور مچ رہا ہے یہ ختم ہو چکا ہوتا کہ ہم سے تیتیس فیصد جو ہے ڈیولیمنٹ چارجز مانگے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پوزیشن جو ہے دینے کے نام پہ جو لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے کہاں سے لے کریں کہ پہلے ہم نے انویسمنٹ کی ہے اپنی زندگی کی جمع پونجی وہ اس کے اوپر لگا دی ہے کہ تاکہ اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے گھر رہنے کا بنا سکیں اور ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں ناظرین جو اوورسیز پاکستانی ہیں اوورسیز وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے کماتے ہیں اپنا پیسہ یہاں بھیجتے ہیں جس سے ملک کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اس طرح کے مگرمہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیسہ ہڈپ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور سکیمے ہیں وہ بھی اوورسیز کے ساتھ بہت زیادہ فراد کر چکی ہیں اور ملک ریاض صاحب کو تو پیسے کی کمی نہیں ہے جگہ جگہ ان کے لنگر خانے دستر خان کھلے میں ہیں لوگوں پہ دیا کرتے پھٹتے ہوتے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے ایسی دے دیتے ہیں کسی کو علاج کے نام پہ کسی کو کسی نام پہ اور یہاں یہ اپنے ملازمین کو زلیل کر رہے ہیں چار چار پانچ پانچ مہینے کی تنخواہ نہیں دی وہ اندر جاتے ہیں پتہ کرنے کوئی ایک کہتا ہے کہ فلان کے پاس چلے جاؤ دوسرا کہتا ہے فلان کے پاس چلے جاؤ ریاض صاحب آپ چینل لانچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے لوگوں کو نکالنے کا ایک بہانہ تھا وہ ایک جو وعدہ کیا کہ ہم اپنا چینل لے کے آئیں گے تاکہ لوگ زیادہ اتجاز نہ کریں ان کو نکال دیا اب ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے لیکن جو وہاں کے افسران تھے ان کو انہوں نے انڈس نیوز جو ہے اس کے اندر ایڈجسٹ کر دیا ہے تاکہ ان کو تنخواہیں ملتی رہیں گے اور ان کو تنخواہیں جاری بھی کر دی گئی ہیں کہ ان کی کوئی تنخواہ پینڈنگ نہیں ہے لیکن جو چھوٹے ملازمین ہیں ان سب کی تنخواہیں چار چار چھے چھے مہینے کے پینڈنگ ہیں افسران کو نوکری بھی دے دی ہے دوسرا جو چینل تھا وہاں جگہ بنا کے ارڈجسٹ کر دیا گیا ہے اب یہ صورتحال ہے ناظرین تو آپ اس پر میرے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں تاکہ حکومت اس پر نوٹس لے اور یہ لوگ بچارے جن کی تنخواہیں پڑی بھی ہیں پینڈنگ اور اتنے عرصے سے وہ ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں ان کے برے حالات ہیں بچے ان کے سکولوں میں نہیں جا سکتے ظاہر ہے کیونکہ وہ کب تک کرزہ اٹھا اٹھا کے سارا کچھ کرتے رہیں گے ان کی یہ حلال کی کمائی ہے انہوں نے جو میند مزوری کی ہے اس کے پیسے ان کو نہیں مل رہے تو آپ یہ میرے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں تاکہ حکومت اس پر نوٹس لے